السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو اور بروقت پہنچ سکے اور ہمارے ٹک ٹاک اکانڈ کو بھی لازم ان فولو کیا کریں اور ویڈیوز کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں گندم کے حساب سے کتنے پیسے بنتے ہیں جو کے حساب سے کتنے پیسے بنتے ہیں خجور کے حساب سے کتنے پیسے بنتے ہیں اور کشمش کے حساب سے کتنے پیسے بنتے ہیں آج ہم بات کریں گے کیونکہ بہت سارے بھائی جو ہیں صدقہ فطر ادا کرنا چاہتے ہیں اور ان کو یہ علم نہیں ہوتا کہ اس سال صدقہ فطر دراصل ہے کتنا دیکھیں سب سے پہلے بات کر لیتے ہیں کہ صدقہ فطر کب ادا کرنا چاہیے صدقہ فطر جتنی جلدی ہو سکے اتنی جلدی ادا کر دینا چاہیے بالخصوص یہ جو ایام چردے ہیں ان ایام میں صدقہ فطر ادا کر دینا چاہیے تاکہ جس غریب نے اپنے بچوں کے لیے کچھ چیزیں خریدنی ہے کپڑے جوتے وغیرہ خریدنے ہیں وہ بہ آسانی خرید سکے ویسے تو آپ یکم رمضان سے لے کر عید الفطر کی نماز ادا کرنے سے پہلے پہلے ادا کر سکتے ہیں تو آپ سوچئے گا اگر عید الفطر کی نماز ادا کرنے سے پہلے عید والے دن ادا کریں گے تو صدقہ فطر وہ لے کر غریب کہاں جائیں گے اپنے بچوں کے کپڑے کہاں سے خریدیں گے جوتے وغیرہ یا ضروریات زندگی کی اشیاں کہاں سے خریدیں گے عید والے دن اس لیے عید سے پہلے پہلے ادا کر دینے چاہیے اور یہ بات یاد رکھیں کہ صدقہ فطر کس کو دینا چاہیے غریب کو دینا چاہیے جس کو زکاة لگتی ہے جو زکاة کا عقدار ہے وہی صدقہ فطر کا عقدار ہے تو صدقہ فطر کی کل رقم کتنی بنے گی آپ خجور کے حساب سے بھی دے سکتے ہیں گندم کے حساب سے بھی دے سکتے ہیں کشمش کے حساب سے بھی دے سکتے ہیں اور جوں کے حساب سے بھی اس کی رقم ادا کر سکتے ہیں تو سب سے پہلے ہم بات کر لیتے ہیں کہ گندم کے حساب سے اس سال یعنی کہ دو ہزار چوبیس کتنی رقم بنتی ہے ایک آدمی کی گندم کے حساب سے ایک آدمی کی جو علماء نے رقم تعیون کی ہے وہ دو سو پچاس روپے ہے یعنی کہ دھائی سو روپے ہے ہاں اس سے زائدہ آپ دینا چاہتے ہیں یہ تو بہت اچھا ہے تین سو روپے دینا چاہتے ہیں ساڑھے تین سو دینا چاہتے ہیں چار سو دینا چاہتے ہیں یہ تو افضل ہے یہ گندم کے حساب سے دھائی سو روپے فیگز ایک آدمی کا فطرانہ بنتا ہے اگر آپ جوں کے حساب سے دینا چاہتے ہیں تو جوں کے حساب سے ایک آدمی کا فطرانہ چار سو ساڑھے بنتا ہے آپ پائی سو روپے بھی ادا کر سکتے ہیں اسی طرح خجور کے حساب سے جو نارمل خجور ہے نارمل اور اس کے حساب سے تیرہ سو روپے جو ہے وہ ایک آدمی کا فطرانہ بنتا ہے خجور کے حساب سے اسی طرح اگر آپ کشمش کے حساب سے دینا چاہتے ہیں تو تقریباً اکیسو رفیہ ایک آدمی کا فطرانہ بنتا ہے دو آزار چوبیس کا تو آپ جلد جلد سب کا فطر ادا کریں تاکہ جن غریبوں نے اپنے بچوں کے لیے ساز اور سمان خریدنے وہ بہ آسانی عیس سے پہلے پہلے خرید سکیں کیونکہ مقصد تو یہ ہے نا کہ غریب عید کی خوشیاں میں ہمارے ساتھ شامل ہو جائے تو وہ جمعید ہے کہ آز کی میری ویڈیو آپ کو چھی لگی ہوگی اپنا اپنی فیملی کا ڈیر سر خیال کیجئے اللہ حافظ